چمکتی دھمکتی ہاتھ پاؤں کی سکین اور چہرے کی سکین کس کو بری لگتی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے فل بوڈی وائٹننگ کے لیے کوئی ایسی ریمیڈی بتا دیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہو تو یہ ویڈیو ہونے والی ہے انہی کے لیے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں السلام علیکم جی welcome back to my youtube چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ سب ہی اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے سپیشلی سمرز کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو ونٹرز میں بھی اس کو دیری بیس پر لگا سکتے ہیں اتنے ہی کم مال کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس کو آپ نے فالو کر لیا نا تو آپ کی سکین ٹیکسچر کمپلیٹلی چینج ہونے والا ہے سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے وہ ہیں جی چاول آپ جانتے ہیں کہ کورین سکین پروڈکٹ میں بہت زیادہ چاول کا استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کی سکین اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے چمکتی رہتی ہے ٹائٹ ہوتی ہے اور جی ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی داگ دبا نہیں ہوتا تو آپ ان کو صرف اور صرف باتیں نہ سمجھا کریں اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے کیونکہ یہ اتنے ہی کمال کی چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو پلیز آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کی سکین بھی اتنی خوبصورت اور جوان ہو سکے ان گرمیوں میں تو آپ نے لے لینے ہے جی چاول کے تین سے چار چمچ کے قریب آپ نے چاول لینے ہے کوئی بھی چاول جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہے اس کے بعد آپ نے لے لینے ہے کوئی دس بارہ عدد بادام اور جی بادام کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان میں آپ نے روز وارٹر ڈالنا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب یا پھر بڑا کپ ہے تو آدھے کپ کے قریب آپ نے ڈالنا ہے اور ان کو ڈپ کر کے آپ نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے جن کی سکین کے اوپر بہت زیادہ جھوریاں ہیں جھائیاں ہیں پیگمنٹیشن ہیں ایکنی کے سکارز ہیں یا پھر ایجنگ کے سکارز ہیں اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا رہے تو آپ اس ریمیڈی کو فولو کیجئے گا اس کو صرف آپ نے باتیں نہیں جاننا آپ نے جی اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کس قدر جوان خوبصورت ٹائٹ اور داگ دبوں سے پاک ہو جاتی ہے جھوریاں چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن اتنی خوبصورت چمکے گی وائٹ ہو جائے گی تو اوور نائٹ کے لیے ہم نے ان کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس طرح کہ یہ آپ کے چاول اور بادام بلکل ہی سوفٹ ہو جائیں گے اب نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے بادام کو اسی طرح سے ایڈ نہیں کرنا اس میں آپ نے ان کو چھیل لینا ہے یعنی کہ ان کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے بادام میں ایسے وائٹیمنز اینڈ منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتے ہیں سکن کو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ موسٹرائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے چہرے کی جھریوں کو بھی دور کرنے کی بہت ہی زبردر صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے پیل آف کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیکس ٹیپ داؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ریمیڈی کو اگر آپ فولو کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے سکن کے ہنڈر پرسنٹ مسائل جو ہیں وہ سالف ہو جائیں گے اس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے میں کہتی ہوں کہ اس کو ایک بار جس نے ٹرائے کر لیا نا وہ اس ریمیڈی کا دیوانہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم جتنی نیچرل چیزیں اپنے سکن کے اوپر استعمال کریں گے اتنا ہی ہماری سکن کو لانگ لاسٹنگ فائدہ ملے گا اور اس کے علاوہ اگر کیمیکل کی چیزیں جتنے بھی استعمال کر لیں الٹا نقصان ملے گا جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو آپ نے لے لینے ہیں ایلو ویرا کے لیو آپ نے اس والے پارٹ کو سب سے پہلے پانی میں دس پندرہ منٹ کے لیے ڈپ کر کے لازمی رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ڈپ نہیں کریں گے تو اس میں جو پیلا مواد ہوتا ہے وہ ایک طرح کی زہر ہوتی ہے آپ کی سکن کے لیے بالوں کے لیے ہر ویڈیو میں میں بتاتی ہوں آپ کو جس میں بھی میں الو ویرا کا استعمال کرتی ہوں تو آپ نے ان ساری باتوں پر عمل لازمی کرنا ہے اس طرح کہ آپ نے دو لیف لے لینے چاہے بڑا ہے تو ایک لے لیں ہمیں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب الو ویرا کا جیل چاہیے یہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی موسٹرائز کرتی ہے گرمی کے اثرات سے بچاتی ہے سکن پر جتنی بھی ٹیننگ ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے الو ویرا جیل اگر آپ سمپل بھی اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک طرح کا سن بلوک کا کام دیتی ہے یعنی کہ سنسکرین اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دھوپ میں آپ نے جانا ہے تو آپ اس کو بھی اپنے فیس کے اوپر لگا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی سکن کو واش کر لیجئے گا تو جی اس طرح سے آپ نے جیل کو نکال لینا ہے ہنڈر پرسنٹ ہم نے پیور جیل اس میں استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس جو پیور الو ویرا جیل نہیں ہے یعنی کہ نیچرل والا آپ کے پاس مارکیٹ والا ہے دین آپ مارکیٹ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اس طرح کا الو ویرا جیل گھر میں ہم نے اگایا ہوتا ہے وہ آپ کو بہت ہی زبردست فائدہ دے گا اگر آپ یہ والا یوز کرتے ہیں تو جی اس طرح سے ہم نے جی الو ویرا جیل کولیکٹ کر لیا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہوگا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈال دینا ہے مکسی کے جار میں جس ار کے غلاب میں ہم نے ان چاولوں کو اور بادام کو ڈپ کر کے اوور نائٹ کیلئے رکھا تھا وہ بھی ہم نے اسی میں ڈال دینا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے مزید ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ایک تھک سا ان کا پیسٹ بن جائے گا بلکل دودھ کی طرح گاڑا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ایک باول میں نکالنا ہے جتنی بھی چیزیں اس ریمیڈی میں استعمال کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی قیمتی حیثیت رکھتی ہیں آپ کی سکن کے لیے آپ نہیں جانتے یہ کتنی زیادہ آپ کے سکن کے ٹیکسچر کو چینج کر سکتی ہیں آپ کی سکن کو ایون ٹون کر سکتی ہیں آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے دین آپ کو پتا چلے گا تو اس میں ہم نے تھوڑا سا کچھا دودھ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوکوناٹ ملک ہے دین آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ جو چیز میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں وہ سپیشل چیز ہے یہ والا پاورڈر اس ریمیڈی کی جان ہے جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے سکن کے اوپر خوشکی ہو جاتی ہے گرمیوں میں بھی ان کی سکن آنیون ہو جاتی ہے خوشکی کی وجہ سے ڈرائنیس کی وجہ سے تو یہ ان کے لیے ایک انتہائی قیمتی چیز ہے جس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اس کے علاوہ نارمل سکن والے بھی اس کا استعمال کریں گے کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی موسچر رائز کرے گا سکن کے اوپر سے جھوریوں کا خاتمہ کرے گا آپ کی سکن کو ترو تازہ لوگ دے گا اور جتنی بھی خوشکی اور ڈلنس ہوگی سکن پر وہ ساری ہی ختم کر دے گا تو یہ کون سا پاورڈر ہے جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کمال کیا انگریڈینٹ بہت ہی عام سا ہے اور آپ کے گھر میں ایزلی اویلیبل ہے جی ہاں یہ ہیں جی تیل وائٹ تیل آپ نے لے لینے ہیں ایزلی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے جن کی سکن بہت زیادہ خوشک ہو جاتی ہے ڈرائنس کی وجہ سے فائن لائنز بن جاتی ہیں ایجنگ شو ہونے لگتی ہے وقت سے پہلے ان کی سکن کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے یہ آپ کے سکن کے نیچرل آئل کو بلکل بھی ختم نہیں کرے گی یہ والی ریمیڈی آپ نے اس کے پاورڈر کے دو چمچ کے قریب ڈال دینے ہیں بھر بھر کے اور ساتھ میں ہم نے اس میں زافران ڈالنا ہے چند اس کے لیفز پتیاں آپ نے لے لینی ہے اور اس میں ڈال دینی ہے زیادہ نہیں ڈالنا پسکلی زافران کا کام ہوتا ہے سکن کو وائٹ کرنا تو یہ آپ کی سکن کو نکھارے گا اندر سے ایک خوبصورت گلو جگائے گا آپ کی سکن کے اندر جو کہیں گم ہو چکا ہوگا تو آپ کے پاس اگر زافران نہیں ہے دین آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ نے ایسے ہی رکھ دینا ہے تاکہ زافران اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ سارا انگریڈینٹس جو ہم نے بنائے ہیں اس میں مکس کی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ نے لے لینے ہیں اس طرح کے سلیکون کے مولڈ آپ لے لیجئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں پھر آئس کیوبز والے سمپل جو ٹری ہوتی ہے اس میں بھی ان ساری چیزوں کو ڈال کر رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ٹوٹلی چینج کرنے والی ہیں چتنی بھی مسائلیں سکن کے سارے دور ہو جائیں گے ان کو آپ نے فریز کر لینا ہے اور یہ جلدی ہی فریز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے اس طرح کا ایک کیوب اور اس کو آپ نے اپنی سکن کے اوپر رب کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے اگر دن میں جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اسی وقت آپ نے کر لینا اور اس کو اپنی سکن کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے سٹے دینا ہے چاہے تو آدھے گھنٹے کے لیے چاہے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد سمپل پانی سے واش کر لیجئے گا ایک مہینہ آپ اس روٹین کو کر کے دیکھے گا آپ کی سکن ٹوٹلی چینج ہو جائے گی بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ اتنا زبردست گلو آئے گا نکھار آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہاں تک آ چکے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل مت بھولا کریں تاکہ میری اس طرح کی زبردستی ویڈیوز ڈیلی ویس پر آپ تک پہنچتی رہیں اس ریمیڈی کا استعمال ہر کوئی کر سکتا ہے ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو فولو کر سکتے ہیں اس کو اپنے اپنے فیس پر لگانا ہے اپنی نیک پر لگانا ہے اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے جہاں بھی آپ چاہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے واش کرنے سے پہلے اور ریزلٹ آپ کو شاندار ملیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ